میرے مصطفیٰ انتظار میں تھے ورنہ اتنے بار دیا تھے آپ چاہتے تو اسی عملی کا ایک اشارہ فرما دیتے تو دشمن کا قلیجہ جیت کر باہر آیا تھا آپ ایک اشارہ فرما دیتے پوری دن یکیہ کے لابیوں کا دیارہ نکل گیا ہوگا میرے مصطفیٰ امریکہ ایک اشارہ فرما دیتے تو اتواز صحیفہ کا قلیجہ پڑھ کر نکل جاتا مگر سب کچھ کچھ جاننے کے بعد بھی سارے ارکیان حاصل ہونے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ اس انتظار میں تھے آپ جانتے تھے کہ جو لوگ آج میرے اوپر پتھروں کی بانش کر رہے ہیں کل ایک انہی کی اولاد میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو میرے اوپر دروش شریف کی بانشے کیا کریں گے نماز روکنے کی باتیں کر رہے ہیں کل یہی لوگ نماز پہتے نظر آئیں گے جو لوگ آج قرآن کی تعلیمات کو روکنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ انہی کی اولاد صبح بھی قرآن پہے گی تو کم بھی قرآن پہے گی شام قرآن پہے گی مار قرآن پہے گی مصطفیٰ جانتے تھے جو لوگ مصطفیٰوں کے اطفال کے لیے اپنی ترور ویان سے ہمیشہ باہر رہتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے نعم پر اپنی قدر نے بتا کے ہوئے نظر آئیں گے اور دنیا نے ایسا دیکھا کئی سال کی قبلی کی زندگی میں ان لوگوں کے دل میں ایسی سطف دیلی آگئی ایسا فضلاؤ آگیا ایسی سچنزن آگئی جن لوگوں نے مرنبی کو گالیا دی تھی میرے مصطفیٰ کے لیے اپنا اپنا گھر کا دروازہ بندیا تھا ایک اور اوکھروں کی جن لوگوں نے پارش کی تھی وہی لوگ مصطفیٰ کریم کے نام پر کبھی قدر میں پتھر کھا رہے ہیں کبھی اوہد میں درواز کھا رہے ہیں یعنی وہی لوگ اپنی قدرے پتھا رہے ہیں اسی دین کے لیے اسی مضحب کے لیے اب وہ لوگ اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے یعنی اتنی نمازیں اتنی نمازیں پڑھنا دو بار نماز پڑھنا شام نماز پڑھنا جن کا نسم العین بن چکا تھا ان لوگوں نے نمازیں ربلے کی بات کی تھی اب وہ لوگ نماز کے خوکر بن گئے یہ ریطان مصطفیٰ قریل کے سبر کا نتیجہ آج نے دنیا کو بدر دکھایا برسو سورانے شرابی کو شراب کی پھٹی سے زندگر نمازیں آپ نے بنا دیا نئی سال کے قرآنے باپیو سالی کو آپ نے سابیل و سادق بنا دیا نئی سال کے جھوچے کو آپ نے ایمان کی دولت پتھا کرنا دی نئی سال کے ماں باپ کی بیزتی کرنے والوں کو وہ اپنے والدین کے لیے دیمانہ بنا دیا کیونکہ وہ آپ نے اس باپ کے دلے بیپیوں کی محبت کے گوشت جلا دیئے یاری پیغمبر اسلام نے ان باپیوں کے دلیے بھی بھائیو کے لیے ترد جگا دیا جو بھائی اپنی بھائیو کی پیتائش پر موہیں چپاں کے بھائیتا تھا چہرہ کھلا کرتا تھا اپنی بھائیو کو کشنام پر آزیتا تھا ان بھائی کے دلوں میں بھی محبت کے دیئے جلا دیئے محبت میں محبت دی اور محبت دی آنے سلگا دیا ایسی خوبصورت جزا میں ایسے خوبصورت ناہول میں مستشان قریم کا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچنا بڑا مشکل نہیں تھا مگر یہ اس گھڑی جب میرے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا صدیقہ اکبر نے اعظم نے عثمان قریل نے حضرت مولا علی نے حضرت انس نے حضرت عباد نے حضرت زبیر نے جب اینی تجانے ساروں نے ساتھ کیا اسلام پہنچنا شروع ہوا وہ اسلام جو ابھی جزیر ایڈ عرب کے لیے ایک دوشہ بڑا ہوا تھا عرب سے نکلا فرانس پہنچ گیا عرب سے نکلا دنیا کے ہر آخری حصے تک پہنچ گیا ہندوستان چلا آیا پوری دنیا میں گھویا آج چورت سال ہو گئے گئے پوری دنیا میں ایسا ملک ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی ایسا بھی ملک ہے جہاں ہندویزم کے کوئی بھی گوشہ گوشہ نہیں ہے دنیا میں یہاں پہ ایسا بھی ملک ملے گا جہاں پر کوئی کرسنٹی کا محل نہ ہو دنیا میں ایسا بھی ملک ملے گا جہاں صرف کرسنٹ ہو اور وہاں ایک بھی سکھنا ہو دنیا میں کہیں ایسا بھی ملے گا جہاں صرف سکھو وہاں کوئی کرسنٹ نہ ہو مگر دنیا میں کہیں ایسا کوئی سلام نہ ملے گا جہاں پر قرآن پرنے والا نہ ہو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا تم جو اس ہندوستان کو اپنے بات کی جاتی سمجھتے ہو یہ ہندوستان اگر تیرا ملک ہے تو تو اگر لکھنا چاہے گا تو میں تجھے لینے نہیں دوں گا تو یاد بھل تو اپنی زیادہ اور کسی زیادہ پر تو بہت 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 کرتا ہے ارے پوری دنیا میں ہماری حکومت ہے دنیا کے پوری ایسی سوسائیٹی دکھا جہاں کولان نہ پڑھا جاتا ہو جہاں ایمان والا نہ رہتا ہو جہاں آزام نہ ہوتی ہو جہاں نامر پڑی بیٹو ہو دنیا میں ہر سماج تک اسلام پھوٹ گیا اب اسلام کی اس طرح کی کو دیکھنے کے بعد چونٹو سو سال کے بعد امریکہ کے کان کھڑ ہو گئے افریقہ کا کان کھڑ ہو گیا افریقہ جھگ گیا انڈونینٹیا جھگ گیا پوری دنیا بیدار ہو گئی انڈوستان میں بھی تنظیمیں بڑھنے رہی کہیں پر آرے سے تنظیم بنی کہیں پر ہوا وہاں کی تنظیم بن گئی کہیں پر کیا بہت ہے بجھنگ دلتا جو جہاں سامنے آ گیا اب پوری دنیا مل کر مسلمانوں کے خاتمے کے لیے کمرکس کے تیار ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے اسلام کا خاتمہ کیسے کیا جائے مسلمانوں کو پڑھلا کیسے جائے ان کی مسجد کیسے بدلے مسلمانوں کی روایت کیسے بدلے مسلمانوں کی عادت کیسے بدلے مسلمانوں کا قرآن کیسے بدلے مسلمانوں کی بچوں کا لباس کیسے بدلے مسلمانوں کی تاثیب کیسے بدلے مسلمانوں کا سوی لیجر شرچ سے بدلے مسلمانوں کا قدار کیسے بدلے آج پوری دنیا اس پیس پڑھلاوں کے بھاؤنے میں آ کر خود کو تو بدل نہ سکی مگر مسلمانوں کو بدلنے کے لیے آمادہ ہے آج دنیا کی عرص ستائیدی میں مسلمانوں کی تبدیلی کی بات کی جارہی ہے کوئی کہتا ہے مسلمانوں کی پیٹ جو کا لباس بدل دوں گا کوئی کہتا ہے مسلمانوں کی مزیروں سے آنے والی آہات بدل دی جائے گی کوئی کہتا ہے مسلمانوں کی تعلیمی دسگا مرد پر بدل دیا جائے گا کوئی کہتا ہے مسلمانوں کا نام بدلا جائے گا کوئی کہتا ہے مسلمانوں کی سما کی سوسائیٹی بدلی جائے گی اس بدلتے محول وی مسوسی نظام مصبحیدہ ان تمام خبیشوں سے ایک چھوٹا سب پیغام اس عظیم الشان اور فرنس سے یہی حوضہ اللہ پاک سے ہمیں انشاءالو مسلمان بازار میں ٹھکنے والا کوئی محبتی نہیں ہے مسلمان بدلنے نہیں آیا ہے قرآن بدلنے نہیں آیا ہے وہ قرآن کیسے بدل جائے گا جس قرآن نے پوری دنیا کو بدل کے دکھا دیا اس مسلمان نے پوری دنیا کو بدل دیا بدلنے والدی ہمارا ایمان بدلنے والا نہیں ہمارا قرآن بدلنے والا نہیں ہمارا ملسہ بدلنے والا نہیں ہم بدل آپ کی بھاؤنا کو قطعن پتاش رہا کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر تم جب پہلو خان کو مانا چاہو گے تم مار دو ہم پتاش کر لیں گے مگر ایمان نہ پت لیں گے اگر تجھے اخلاق کی جان لینی ہے تمہیں اخلاق کی حقیقت کر دو ہم سہ لیں گے تم پہلو خان کو مارو ہم پتاش کریں گے رضا لاسلالسلام کی چاند لے لے ہم صلی لیں گے اگر یاد رکھو ہم اس وقت تب بات آشری کریں گے جب جب میرے مصطفیٰ کو گھر لیا دو گے ہم اس وقت تب بات آشری کریں گے جب فاطفہ تو سارا پر عمل اٹھ ہوگے ہم اس وقت تب بات آشری کریں گے جب ہمارے ایمان کو چھیجے کی بات کرو گے آرے 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 آب کیا دنیا کا آخری مسلمان بھی بچے گا ہم کے سینے میں اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان کے ایک سو پر حصوں میں سے اگر ایک حصہ بھی رہے گا ایسے مسلمان پہ اگر تم پوموں کی پارش کر دو اس پر گولیاں کی پارش کر دو اس کو سولی پہ چلا دو یا کھول کے میں تیل میں کال دو اس کو پانچی کے پندے پہ چلا دو اگر وہ مانتا رہے گا تو آخری دم تک کیا ہی کرے گا بولے خدا بولے محمد اگر اس پانچی کے پانچی اگر اس پانچی کے پانچی کے پانچی complementary خوران ہم خودنے کے ساتھاپی پارے کے لیے کرنی کے پانچی کے پانچی کے پانچی کے چیزی پر ترین کتاب قرآن عظیم ہے قرآن بدل نہیں آیا ہے کہ حضرت کے آمد ہو گئی آپ بیٹھے رہے ہیں حضرت کو تکلیف نہ دیں محبت میں تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے اگر آپ حضرت سے محبت فرماتے ہیں تو آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ عدد سے ایک نیا اور امتی فیسیم مذہب نہیں ہے جو ان تکلیوں کی کوشش و ساقت سے مٹا دیا جائے ان نامتاکوں کو سمجھنا چاہیے جو آج تک اپنی بیوی کو نہ بچا پایا نہ بدل پایا جو اپنی بیٹھے کو سنیک پوشار اور کپڑا نہ دے پایا ہاں جو مسلمان کی بچیوں کے کپڑے کی بات آ رہا ہے مسلمان کیا کھائے گا یہ وہ پہنے کر رہا ہے مسلمان اپنی بچوں کو کیا پہنائے گا وہ لوگ پہ کر رہے ہیں جن کی بیٹھے ہزاروں کے بیٹھ میں جس پر تیشش پر ان کی دانس کرتی ہے جو اپنی بیٹھے کو صبح مرشان کپڑوں کے سامنے میں چھوٹا ہے اپنی بیٹھے کی ناچگین کو پسند ہے وہ آج خوسبانوں کی پچھوں کے نگاہ چھینے کی بات آیا ہے جو انسان کو اتنی خیر رہی ہے جن کی انسانیت تک ناچکی ہے جو شادی کر کے چھے مہنہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے لے چھے مہینے یا بار پیوی کو پیگر بتائے ہوئے باگ جائے پھر پچیسی انسان کے بعد کپڑوں کو بتائے کہ میں نے جو شوڑا بھائی جو شادی کیا تھا یعنی آئی سے اپنے خیلق لوگ اس سماج میں ہیں جس نے آج تک اپنی ماں سے محبت نہ کیا جس نے آج تک اپنی بیٹی کو پیار نہ دیا جس نے آج تک اپنی بیوی کا اعترام نہ سکھا وہ آج مسلمان پچھوں کے اعترام کی بات کر کے ہم مسلمان کو ظلیت کرنا چاہتا ہے نہیں نہیں اسلام کا یہ حدیار ایک عظیم الشان کی مسلمان اپنی بچوں کو پردے کا اعتمام میں رکھے گے پردے کا اعتمام اپنے سماج میں کرے گے مسلمان اپنی بچوں کو یہ پیار کام دے اے میری بیٹی پڑھنے کا شوق ہے وہ تعلیم مت لو جو تعلیم مجھے پہ آیا سنا دے گے وہ تعلیم پر مسلمان کے بچے پچاہ آزار پہ شوق کرتے ہیں جو تعلیم دیانے کے باران مسلمان کپڑوں پہنے کا دھنگ نصیف آئے گے پیشاپ کرنے کے آداب تو ایتران اگر جو تعلیم ان کو نہ پتا سکے ایسی تعلیم اس سکھا پر مسلمانوں کے بچے پچاہ آزار پہ شاپ کریں گے ہمیں وہ تعلیم چاہیے جو تعلیم ہم کو حیات پہ کان دے ہمیں وہ تعلیم چاہیے جو تعلیم انشانیت سکھائے ہمیں وہ تعلیم چاہیے جو تعلیم مانواتا کا پار پتائے ہمیں وہ تعلیم چاہیے جو تعلیم صلاح کو بنانے کی بات آتا ہو ہمیں وہ تعلیم چاہیے جہاں پر والدین کے اترام کی باتیں نہ ہوتی ہو ہمیں وہ تعلیم نہیں چاہیے جہاں پر تیچرز نے منائے جاتے ہو اور اس تیچرز نے کے مونگے پر ہماری پیٹیو کو ریکارڈین گانے پر دانس کرا کے ہمیں وہ تعلیم چاہیے جہاں پر پیٹیو کے پڑھتے منہ پاتی میں ہماری پیٹیاں اس کا آپ کو ہمیں پر پیٹر کتھو 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 ہی اس لیے ہم نے ہماری پتیو نتے کیا ہے ہم تعلیم ہی لیں گے جو تعلیم آیا کا تیان دے گی ہم تعلیم پتائیں گے وہیں سچا کرنے گے جس سکھاں سے ہم سمات بنائیں گے اب اگر تعلیم چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی پچھوں کے سر سے دو پتے کھیچ لیے جائے اگر تعلیم چاہتی ہے کام کھول کے سن لے گے اگر کوئی سننا چاہتا ہے نکارڈ درمہ چاہتا ہے تو کر لے اے مسافر کی ایک جان کی فکر نہیں حضاروں دیوانے پر یا ہوں گے اس کے لیے لرمے کے لیے گھٹرے کے لیے یگر اپنی پیٹی پیٹی کو کبھی ادلنگی مارکٹی پھیجنے کا سودا نہیں کریں گے اگر تم چاہتے ہو کہ مطلقوں کی بچوں کے سر سے دو پتے کھیچ لیے جائے ان کو پہنے نام کر کے پہنے کو سردھر تکے گا اور حبیث فرحیزر کی نگاہوں کی قدروں میں سوال کا زدیہ بنا گیا جائے تو کام کھول کے سن لوگوں ہمارے پچے پیشان کریں گے ہماری پچے جاہلہ رہے گر زندگی گزار لے گی مگر تم فیائے کی تعلیم نہیں لگی اے